السلام علیکم سٹوڈنٹ انم کالی بھیر ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف کیمیسٹری فوم دی لیجنٹ یونیورسٹی اپلائی کمیسٹری کا ہمارا لیکچر نمبر فائیو چار لیکچرز میں ہم نے ایچ این او تھری اور ایش ایس او فور کو کمپلیٹلی پڑھا جو کہ دو بہت امپورٹنٹ ایسٹس جو ہیں وہ کنسیدر کیے جاتے ہیں آج بھی ہم ایک ایس ایڈ ہی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایس ایڈ ہے ایس ایل آپ نے نام سنا ہوگا ایس ایل کا ایس ایل ایچ این او تھری ایچ ایس ایس او فور یہ تینوں منرل ایس ایڈ بھی کہلاتے ہیں اور یہ تینوں بہت زیادہ ایس ایڈ کنسیدر کیے جاتے ہیں جہاں کہیں ایس ایڈ کی بات ہوتی ہے وہاں یا تو ایس ایل کا نم آتا ہے یا ایچ ایس ایس او فور کا یا ایچ ای ای او تھری کا ایچ ای 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 او تھری بہت زیادہ دھماکہ خیز ریاکشن کرتا ہے وگرس ریاکشن کرتا ہے اس وجہ سے ایس ایڈ جو ہیں وہ نارملی طور پر یا تو ایچ ایس او فور ہوتا ہے یا ایچ ایل ایچ ایل وہ واحد ایس ایڈ ہے جو گیس کی صورت میں پایا جاتا ہے ادروائز جتنے بھی ایس ایڈ ہیں وہ سارے کے سارے لگڑ ہوتے ہیں یا سالیڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا پکرک ایس ایڈ کا جو بینزین کے اوپر ہے نو ٹو لگ گئے ہوتے ہیں میتھائل گروپ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے پکرک ایس ایڈ وہ سالیڈ ہوتا ہے ایچ ایل ایک ایس ایس ایڈ ہے جو پیورلی کیا ہے جو گیس ہے اب اس کا پہلے ہم ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرڈکشن کیا ہے اس کا پہلا نام یا اس کا کومن نیم جو ہے سائنس سے ہٹ کے وہ اس کا نیم ہے میوریاتک ایس ایڈ میوریاتک ایس ایڈ یہ ہے کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپل ایک گیس ہوتی ہے ایچ سی ایل گیس ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس یہ ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کو جب آپ وارٹر کے اندر ڈالتے ہیں ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کو وارٹر میں ڈالنے کے بعد جو سولیوشن بنتا ہے اس سولیوشن کو سمپلی ہم کیا کہتے ہیں that is known as the ایچ سی ایل لیسٹ تو ایچ سی ایل اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سمپلی ایک گیس ہے جسے ڈیزولز کیا ہوتا ہے کس میں؟ لیکوڈ میں تھرڈ پہ یہ ایگزیسٹ کرتی ہے سالڈ میں بھی ہو سکتا ہے لیکوڈ میں بھی اور گیس میں بھی جیسے جیسے آپ اس کی کنسنٹریشن کو چینج کرتے جائیں گے اس کی جو سٹیبلیٹی ہے ظاہر ہے وہ بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی تو اسی لحاظ سے یہ گیس میں پیور گیس ہوتی ہے ایچ سی ایل جب اس کو وارٹر میں ڈالیں گے لیکوڈ بن جائے گا لیکن جب آپ اسے کنسنٹریٹ کرتے جائیں گے اور کنسنٹریٹ کریں گے جیل فارم میں لیں گے تو وہ بن جائے گا سالڈ فورت پہ it is soluble in water یہ سب سے بڑی پراپرٹی ہے کہ یہ وارٹر کے اندر soluble ہوتا ہے کیوں soluble ہوتا ہے کیونکہ ایچ سی ایل اپنی نیچر میں پولر ہوتا ہے پولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن پر پارشل پازیٹیو چارج ہے اور کلورین پر پارشل نیگٹیو چارج ہے پولیارٹی ہونے کی وجہ سے وارٹر اسے اپنے اندر ڈیزولف کر لیتا ہے کیوں وارٹر اپنے اندر ڈیزولف کرتا ہے کیونکہ وارٹر کا سٹرکچر ہوتا ہے اس طرح سے ایچ ٹو او ایچ ٹو او میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ ٹو او میں بھی بیسیکلی ہائیڈروجن پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور اکسیجن پر کیا ہوتا ہے پارشلی نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو دونوں پولر ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں سولوبل ہو جاتے ہیں اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ پھر کس طریقے سے بنایا گیا یا یہ کیا ہے اس کا جو ہے وہ پہلی ساری سالس کی سب سے پہلے ایچ سی ایل کو پرپیئر کیسے کیا دو چیزوں سے پرپیئر کیا تھا وہ دو چیزیں کون سی تھیں ایک کومن سالٹ اور نمبر ٹو پہ سلفیرک ایسیڈ ہمیں پھر دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں ایک کومن سالٹ اور دوسری سلفیرک ایسیڈ سلفیرک ایسیڈ اور کومن سالٹ کو جب تگھل آیا جب ان کو میلٹ کیا تو میلٹ کرنے پر ہمارے پاس کیا بن گیا ایچ سی ایل تو سب سے پرانا میتھر کیا تھا کہ ایچ سی ایل کو ہم نے بنایا کیسے بنایا کومن سالٹ لیا ایچ سی ایل اس کے اندر کیا ڈالا ایچ ٹو ایسی ایل میں ایچ ٹو ایسی ایل ڈالا تو پرڈک کیا بنا ایچ سی ایل یہ ایک سائنٹیس تھا بینیڈک ٹائن منک اور بافل والانٹائن ان دونوں سائنٹیس نے مل کر سفتین سینچری میں اس اسٹری کی اوپر کام کیا سیکنڈ پر یہ تو ہو گیا فرسٹ پر ہم نے دیکھا سیکنڈ پر کیا ہے کہ سیونٹین سینچری میں ایک اور سائنٹیسٹ آیا جوہن ریڈالف اس نے کیا کیا اس نے ایچ سی ایل میں ایچ ٹو ایسی ایہ لیложہ کو مکس کر دیا ایچ سی ایل میں ایچ سی ایہ لی אחד کو مکس کیا تو اسے کیا مل گیا اسے ایچ سی ایل ملی سترہ صبح آتر میں جب سترہویں صدی کافی آگے چلی گئی تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن آہستہ آہستہ سامنے آئی یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں ہائیڈروجن ہے اور کلورین ہے یعنی ایچ سی ایل کی کیمیکل کمپوزیشن سامنے آئی سیونٹین سیونٹی ٹو تک ایٹین ایٹین میں یعنی کچھ سال کے بعد پھر اسے پروف بھی کیا گیا کہ واقعی میں ایچ سی ایل کے اندر ہائیڈروجن اور کلورین گیسز پائی جاتی ہیں یا یہ نہیں پائی جاتی ہیں تو اسے پروف کس نے کیا ہمفری ڈاوی نے پہلا ایچ سی ایل پرپیر کیا کومن سالٹ اور سرفیریک ایسیڈ کی ملٹنگ سے کس نے کیا تھا بینیڈکٹائن مانگ اور باسل ویلنٹائن نے ستہویں صدی میں جوہان اور ڈالف نے کیا دو کیمیکل استعمال کیے ایک کیمیکل تھا ایچ سی ایل اور دوسرا کیمیکل کیا تھا ہیچ ٹو ایچ سو فور سیونٹین سیونٹی ٹو میں جو کیمیکل کومپوزیشن تھی اسے بتایا گیا کہ ہیچ سی ایل میں یہ یہ موجود ہو سکتا ہے لیکن ایٹین ایٹین میں اسے پروف کر دیا ہمفری ڈاوی نے اس کو بقاعدہ بتایا کہ اس اس طریقے سے جو ہے وہ پوسیبلٹی ہے اب ہمیں اس کا سپچرین فارمولا دیکھنا ہے ایچ سی ایل کلورین میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں سات ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات ہائیڈروجن میں ایک الیکٹرون اب کیمسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم جو ہے جس کے پاس الیکٹرون کم ہیں اس پر پارشل پوزیٹیو چار جائے گا جس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہیں اس پر پارشل نیگٹیو چار جائے گا تو یہ کیا ہو گیا یہ پولر ہو گیا اس بانڈ کو آئینک بانڈ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئینک بانڈ یہ تب بنتا جب ہائیڈروجن مکمل طور پر ایک الیکٹرون دے کر پوزیٹیو بنتا یہاں پر ہائیڈروجن نے ایک الیکٹرون شیئر کیا اس وجہ سے ہم نے علامت کیا لگائی ہے پارشل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچی ایل کے اندر جو ہے وہ کوویلنٹ بانڈ ہے اس کے اندر آئینک بانڈ نہیں ہے سکتر اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو وہ نیچٹ پہ ایمیج میں گیون ہے سکتر میں کیا ہے اس کے آپ یہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن سے ایک الیکٹرون آیا اور کلورین سے بھی ایک الیکٹرون آیا اور یہ بانڈنگ ایریا ہو گیا ایک الیکٹرون پلورین سے ایک الیکٹرون ہائیڈروجن سے تو کیا بن گیا ایک بانڈ بن گیا اور ایک بانڈ میں ہمیشہ دو الیکٹرون ہوتے ہیں یہ اضافی الیکٹرون ہونے کی وجہ سے اس پر کون سا چار جائے گا پارشل نیگٹیو اور اس پر پارشل واغ جائے گا اب در اس کو دیکھیں نومل چارج ہائیڈروجن کے پاس ایک ہی ویلنس الیکٹرون ہے دیکھیں کیا اس میں کوئی نون بانڈنگ ہے نون بانڈنگ تو ہے ہی نہیں ہائیڈروجن کے پاس تو بانڈنگ الیکٹرون جو ہیں وہ کتنے آئے بانڈنگ الیکٹرون وہ کہتا ہے زیڈ اوور ٹو سے نکالے جاتے ہیں تو یہ فیلحال اگر آپ کو کلیر نہیں بھی ہو رہا تو یہ ایک فارمولا ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ بقاعدہ ایموٹی کی ڈیاگرام بنتی ہے ایموٹی آپ نے پڑھی ہوگی ان آرگینک کیمسٹری فرسٹ سمسٹر میں تو وہاں سے یہ فارمولا ڈیرائیڈ ہوا لیکن آپ نے اس کے دو سمسٹر سکچر ہے اس میں بقاعدہ اس کو ایسے ڈراؤ کرنا ہے جیسے یہاں پر یہ اور یہ ڈراؤ کیا ہوا ہے کہ ہائیڈروجن پر کونسا چارج ہے پارشل پوزیٹیو اور کلورین پر کونسا ہے پارشل نیگٹیو نیکسٹ پہ اس کی کچھ فیسیکل پاپرٹیز ہیں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں نمبر ون پہ فیسیکل پاپرٹی کیا ہے اس کا مالیکویڈر ویٹ اس کا مالیکویڈر ویٹ ہوتا ہے 36.5 گرام پار مول اب یہ کیسے آیا 36.5 یہ ایسے آیا آپ نے سائٹ پر لکھنا ہے ہائیڈروجن کا ماس ایک ہے کلورین کا 35.5 35.5 میں جب ایک جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا 36.5 تو یہ آگیا اس کا ماس یہ کلور لیس ہوتا ہے اس گیس کا چاہے یہ لیکوڑ فارم میں ہے چاہے یہ گیس فارم میں ہے اس کا کوئی بھی کلور نہیں ہوتا تھرڈ پہ تیز گندی سی چوبتی وہ اس میں لوگی جو کی ناک میں چوبے گی بوائلنگ پوائنٹ اس کا مائنس ایکی فائیو ہے یعنی ذرا سا ٹمبریچر یہ ایڈ کرے گا تو یہ کیا ہونے لگ جاتا ہے بوائل ہونے لگ جاتا ہے مائلٹنگ پوائنٹ اس کا وان وان فور ہے یعنی ایک سو چول ہر noi سن ڈیگری سان ڈیگری پر ہی کیا ہونے لگ جائے گا مائلٹ ہونے لگ جائے گا اس کی ڈینسٹی ڈینسٹی وان پوائنٹ وان سیون نائن ہوتی ہے اور یہ واٹر میں سولیبل ہوتا ہے واٹر میں سولیبل کیسے ہوتا ہے یہلمینین اب ہم unit process دو طرح کے پڑ چکے H204 ہے HCL ہے لیکن ابھی تک ہمیں unit process کی definition نہیں پڑی تھی تو definition کیا ہے definition ہے یہ chemical conversion ہوتی ہے reactants کی کس میں desire product میں unit process ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں آپ chemically conversion کر رہے ہوتے ہیں conversion کس کی کر رہے ہوتے ہیں reactants کی کس میں کر رہے ہوتے ہیں useful desired product پہ reactants کو convert کر رہے ہوتے ہیں کس کے اندر useful desired products کے اندر reactants کو جب product میں convert کیا جا رہا ہوتا ہے ریشپ reactants useless ہیں جو بھی ہیں لیکن اگر desire product میں convert کیا جا رہے تو اس process کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں unit process manufacture اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس HCL اتنا important acid ہے لیکن ہم کیسے اس acid کو prepare کر سکتے ہیں اس کی preparation کے بہت سارے ways ہیں chemistry میں جو کہ important consider کیے جاتے ہیں پہلا way ہے اس کا synthesis from hydrogen and chloride chlorine آپ نے کیا کرنا ہے simply hydrogen gas لینی ہے اس hydrogen gas کے اندر آپ نے کیا add کر دینا ہے chlorine تو hydrogen اور chlorine کو add کر کے ہم کیا synthesize کر سکتے ہیں simple HCL second پہ آپ نے کوئی بھی salt لینا ہے جیسے NCL لے لیا اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے sulfuric acid پہلا method کیا تھا آپ نے hydrogen اور chlorine کو simple hydrogen اور chlorine سے synthesis کرنی ہے second پہ salt اور sulfuric acid کو add کرنا ہے third پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے chemical processes کا یہ buy product بھی ہوتا ہے buy product سے مرادی ہے کہ اضافی طور پر آپ کو ایک چیز جو ہے وہ حافل ہوتی ہے تو بہت سارے chemical processes کا ایک buy product جو ہے وہ کیا ہے HCL ہے اس کے علاوہ بہت آپ جب بہت سارا waste material جلاتے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا یہ جو آپ کا plastic ہوتا ہے poly vinyl chloride اس میں کونسی gas chlorine hydrogen کے ساتھ add ہوتی ہے اور کیا آپ نے آجیتی ہے HCL لہٰذا جتنا بھی waste material ہے جب آپ ان کی incineration کرتے ہیں incineration کا مطلب ہوتا ہے بھٹے میں کوئی چیز جلانا اچھے طریقے سے burn کرنا combust کرنا پھر پہ hydrochloric acid solution ایک اور ہوتے ہیں بہت سارے solution مطلب پڑے ہوتے ہیں hydrochloric acid سے اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں HCL کو بنا سکتے ہیں مینی سیکچر میں پہلا method کونسا ہے hydrogen اور chlorine سے synthesize کریں سیکنڈ پہ آپ salt اور sulfuric acid کو بھی add کر سکتے ہیں ثرڈ پہ as by product from chemical process آپ chemical process کا ایک اضافی product کے طور پر بھی اسے بناتے ہیں فورت پہ from incineration of waste material اب جتنا بھی آپ کا waste material ہے اس کو جلا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں hydrochloric acid کے solution سے بھی بنا سکتے ہیں اب چونکہ آج ہمارے پاس time short ہے lecture continuation short ہے اس وجہ سے میں آپ سے وہ method discuss کروں گی جو تھوڑا سا آسان بھی ہے اور تھوڑا چھوٹا method ہے hydrochloric acid کا solution پڑھا ہو ہے آپ نے اس solution سے بنانا ہے کیا xyl ya hydrochloric acid آپ نے stripping کرنے ہوتی سٹripping کا مطلب ہے بار بار کوئی چیز stir کر کے اسے strips کی form میں حاصل کر نا اس کی ایک layer اتار لی پھر اس کی ایک layer اتار لی تو وہ کیسے آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ concentrated HCL use کرنا ہے اس میں absorber لینے ہے جو اسے absorb کر سکے اور ساتھ ایبزوربر اور ڈی زاربر کی مدد سے آپ نے stripping کرنی ہوتی ہے concentrated HCL کی تو اس solution سے آپ کیا مل جائے گا پھر اور HCL یہ جو stripper ہوتی ہے یہ بہت high pressure پر کی جاتی ہے اور pressure ہوتا تقریبا 100 سے 200 کلو پاسکل یا عام pressure بھی ہوتا 1 سے overheated vapors ہوتی جاہری سی بات stripping کا مطلب یہ strips بنانا پٹیاں بنانا تو جو اوپر آئے ہوئے vapors ہوں گے اس میں 97% آپ کا ہوتا ہے acid اور 3% جو اس کے اندر ہوتی ہے water ہوتی ہے تو 97% آپ کو اس میں acid ملتا ہے کون سا HCL اور only on 3% آپ کو اس میں کیا کرنی اس کی stripping کرنی ہے stripping میں دو چیزیں important ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے absorber اور ایک ہوتا ہے absorber absorber اور absorber کی موجودگی میں آپ اس کی stripping کرنی ہوتی ہے stripping جو ہے وہ done کی جاتی ہے arm pressure سے کچھ pressure بڑھا کر وہ pressure کتنا ہو سکتا ہے جیسے 100 سے 200 کل پاسکل بھی ہو سکتا ہے یا اگر آپ atmospheric ملیتے ہیں تو وہ ایک سے دو atmosphere میں ہو سکتا ہے جتنے بھی vapors overheated ہوں گے یعنی جو اوپر گرم گرم ہوتے ہیں اس میں 97% acid ہوتا ہے اور 3% ہوتا ہے water ہوتا ہے ہردو تھنڈا کیا جاتا ہے کیوں تھنڈا کرتے ہیں تا کہ آپ کا water ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریموو ہو سکے کسی بھی جیس میں سے جب آپ نے water کو ریموو کروانا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیا کریں اسے cool کر لیں اسے دھنڈا کریں تا کہ جتنا بھی water ہے اس میں سے نکل جائے لاشٹ پہ جو ریزیدول water پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ water رہ جائے کیونکہ ابھی ہم نے concentration میں دیکھی یہ بات کہ 3% جو ہے وہ water ابھی اس میں موجود ہے 97% acid ہے ہم اس acid کو ایک بہت important use جو کہ ہم نے پڑھنی بھی پڑھا ہوا ہے کہ ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں کسی بھی gas کو dry کر سکتے ہیں ایک reaction میں آپ کو اس میں لکھ کر دی فار example we have H C O H آپ سب نہیں پڑھا ہوگا یہ farming acid ہوتا ہے کیا آپ کو سیڑ کے اندر کہیں پر بھی water نظر آ رہا ہے no water کہیں پر بھی موجود نہیں ہے لیکن H2SO4 اتنا زیادہ strong drying agent ہے کہ وہ اس میں سے water کو extract کر لیتا ہنہ کہ water ہے بھی نہیں پھر بھی اس میں موجود جو hydrogen and hydroxide ions ہیں یہ ان کو combine کر کے water جتنا بھی ہو گا وہ extract کر لے گا اور product کیا بچ جائے گی carbon monoxide بنے گی اور water بنے گا تو یہاں سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سلفری کے پھر یہ کس قدر جو ہے وہ dangerous قسم کا drying agent ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں سے کیا کر سکتا ہے تو پہلے آپ نے cooling کرنی ہے cooling کرنے کے بعد جتنا residual water آپ کا بچا کچھ پانی ہے اس کو بھی آپ نے remove کرنا ہے کیسے remove کرنا ہے gas کو dry کرنا ہے کیسے with the help of S4 S4 کو E help سے تو یہ چھوٹا سا method جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم S4 solutions ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان solutions سے کس طریقے سے اس کے اور پڑھنے ہیں ایک ہم نے آج پڑھ لیا ہے اور اس میں ہم نے physical properties دیکھی ہیں chemical structure دیکھا ہے chemical structure کس طریقے سے draw کرنا ہے chemical structure اور physical properties دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے کچھ methods discuss کی پہلا method جو ہے وہ completely جو دیکھ ہے وہ method کون سا تھا کہ آپ کے پاس solution پڑھا ہے اس solution سے آپ کس طریقے سے point cl کو نگال سکتے ہیں تو یہ students آپ کا lecture تھا آج کا next lecture میں ہم اگلے چار method جو ہیں جو چھوٹے سے ہیں وہ بھی اتنے بڑے نہیں لیکن چونکہ important ہے ہماری block diagram method بہت important ہوتے ہیں تو ہم دو دو کر کے نیکسٹ میں پڑھیں گے تو thank you so much کوئی problem ہو تو اسے ہم discuss with last me discuss we thank you so much allah for allah